ایک آدمی بڑا دکھی ہو گیا سادی کر لی پدی پتنی ہے بھگوان کے پاس پہنچا جا کر بھگوان کو پرنام کیا بھولے ناچ سے بولا کی مہا دیو کوئی منت دے دو مہا دیو نے کہا مانگ کیا منت مانگتا ہے بھولے بابا اتنا پریسان ہو گیا ہوں اتنا پریسان ہو گیا ہوں اب ایک ہی منت مانگتا ہو مجھے سادی صدا سے کمارہ کر دو باپس بھولے ناچ نے دیکھا سادی صدا سے پھر سے کمارہ کر دوں باپس بھولے ناچ نے کہا نکل یہاں سے باہر ارے بھولے بابا یہ کسی بات ہے کہ آپ مجھے باہر نکال رہے ہو میری منت پوری کرو بھولے ناچ نے کہا کہ میں منت تو پوری کر رہوں گا لیکن پاگلے تو منت نہیں تو جنت مانگ رہا ہے جنت میں تجھے سادی صدا کو کمارہ کر دو یہ منت نہیں یہ جنت کی ڈیمانڈ ہے دھیان رکھنا تمہارا گھر جنت بن سکتا ہے اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے تھوڑی سی سمجھداری اپنے اندر رکھئے سمجھداری آگئی تو گھر کو جنت بننے میں جیادہ دیر نہیں لگا کرتی ہے سمجھداری آگئی آپ سے نیویڈن ہے بڑا پریوار تھا سکھی تھا آچھوٹا پریوار ہے دکھی ہے ایک ہی بیٹا ہے اب بولو بھائی صاحب پروچن میں کیوں نہیں آتے کیا کرے مہاراج دکان جانا پڑتا ہے دکان کھولنا پڑتا ہے بیٹے کو بٹھا بیٹا پونہ میں پڑتا ہے اب بتاؤ اب آپ کا ایک ہی لڑکا مجھے تو اپنا بھوش خطرے میں دکھائی دیتا تمہارا دکھائی دے یا نہیں دے آپ کا ایک ہی بیٹا ہے میں بچے کو یہ نہیں کہہ سکتا تو سنیاس لے لے بچے کو میں یہ نہیں کہہتا تو دکھشا لے لے اب کسے سنیاس دیں گے تمہارا سہارا تو ایک ہی ہے پہلے چار بچے ہوتے تھے پانچ بچے ہوتے تھے ایک بچہ دکان سمال لیتا تھا پٹا جی سمال سمال لیا کرتے تھے کوئی مندر سمال لیا کرتا تھا اب تو ہمارے یہاں سمال لے والا کوئی نہیں اب تو گھر نوکروں کے حوالے ہمارے ہو گئے ہیں اور دکان جو ہو گئی ہے وہ پارٹنرشف میں چلا کرتی ہے گھر کے بچے ہی نہیں ہیں بہت بڑی بڑی فیکٹری بن جاتی ہیں اور بچہ امریکہ میں جا کے پڑتا ہے باپس لوٹ کی نہیں آتا باپ بچارہ یہاں روتا ہے اس کروڑیو کی فیکٹری کا اترادیکاری کون ہو سمسیائیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں ایکل پریوار سے سنیقت پریوار سکھی پریوار ماننے بڑی کروڑ زیادہ بٹ گیا کلے زیادہ ہو گئی اب لڑنے کی تو آدمی کی عادت ہے اب گھر میں یہ دی کوئی میمبر ہی نہیں ہے ایک ہی بچا تو جھگڑا تو پھر اسی سے ہوگا دھیانہ بکھی ماننے بڑی کلے بڑھ گئی ہمارے گھروں میں ایسے بات کرتے ہیں کسی سے جیسے اس پر کوئی احسان کر رہے ہو جب آپ نہیں دیے جاتے ہیں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پتی بچارہ تھکا ہارا گھر پہنچتا ہے آواز لگاتا ہے کہ سنتی ہے ایک گلاس پانی لاکے دے دے پھیاس لگی ہے بہت اب پتنی کیا بولتی ہے دیکھ نہیں رہے ہیں میں سیریل دیکھ رہی ہوں ٹی وی دیکھ رہی ہوں ایسا کرو جا کے چپ چاپ پانی پیلو اور ہو سکے تو ایک گلاس میرے لیے بھی لے آئے باہلات بہت خراب ہیں گھروں کے اس تیتیاں بھی تم تو پیلو اور ہو سکے تو ایک گلاس میرے لیے بھی پانی لے کر آ جائے یہی چل رہا ہے نا گھر میں سرما احمد دیر کو صحیح بتاؤ جو کچھ چل رہا ہے میں کوئی پروچن کوئی آخاز سے اتر کے تو آتے نہیں ہے ایک ایک محلہ نے پوچھا مہارا جی ایک بات بتاؤ تمہاری سادی ہوئی میں نے کہا میری تو سادی نہیں ہوئی ہے تو آپ کا پریوار تھا میرا چاہا میرا تو کچھ بھی نہیں ہے کب دکھنے لی میں نے کہا Poor چھوٹی سی عمر میں دکھنے لی تو بولے آپ ایک بات بتاؤ تمہیں سادی کری نہیں تمہارے بچے ہیں تمہارے بی بی ہیں نہیں ہے پھر ایک بات بتاؤ مہاراج یہ تمہیں گھر کی باتیں کہاں سے پتا چلتی ہیں یہ گھرگرستی کی باتیں کہاں سے جان لیتے ہو ارے میں نے کہا میں کہاں جانتا ہوں تو بولے آپ اتنی باتیں بولتے ہو اتنا ادھارن گھر گستی کے دیتے ہو یہ بتاؤ مہاراج تم نے یہ سیکھا کہاں سے میں نے کہا میں نے کچھ نہیں سیکھا دیوی تمہارے ہی پتی آتے ہیں میرے سامنے روتے ہیں چلے جاتے ہیں اپنی گھر کی باتیں تم ہی بتا جاتی ہو تم اپنی باتیں بتاتی ہو میرا پروچن تیار ہو جایا کرتا ہے اور کہاں سے پروچن لاؤں گا پروچن تو تمہارے بیچ سے بنیں گے میں کہاں سے لے کر آؤں گا تم ہی آتے ہیں مہاراج یہ پریشانی یہ دکت وہ دکت ہے بس میں پائنٹ نوٹ کرتے جاتا ہوں میری ڈائری میں پروچن تیار ہو جایا کرتا ہے اور پروچن آئے گا کہاں سے سماج کی باتیں سماج کے بیچ رکھنا پڑتی ہیں آپ کو اسی بھاسا میں سمجھایا جا سکتا ہے آپ کو ساسطروں کی بھاسا میں سمجھ میں آنے والا نہیں ہے ادھارن بھی وہی دیے جاتے ہیں جس میں آپ صبح سام جیا کرتے ہیں دھیان رکھنا یہ دل کی باتیں دل تک پہنچ جایا کرتی ہیں برنہ گیان کی باتیں ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکل جاتی ہیں دھیان رکھئے بڑے پریشان ہیں لوگ بہت حیران ہیں لوگ کرود سے پریشان ہیں اب کرود تو بھائی آئی جاتا ہے کروگے کیا کروگے لاک کوشش کرو کرود تو آئی جاتا ہے جہاں چار مرتن ہوتے ہیں وہاں کھٹ پٹ تو بولو ہوگی آگے بھی تو میرا گلہ کیوں پڑو آ رہے ہیں میرے بھائی دھیان رکھیں چار مرتن ہیں وہاں کھٹ پٹ تو لڑائی کہاں نہیں ہوتی ہے یہ مستو چو کہ کیول تمہارے گھر میں لڑائی ہوتی ہے لڑائی تو مہاپورشوں کے گھر میں بھی ہوا کرتی ہے بڑے بڑے گھانیوں کے گھر میں جھگڑا ہوا کرتے ہیں اب آپ بھی بتائیے جنہیں دنیا مہاپورش بولتی ہے آدرس پورش مانا کرتی ہے لڑائیاں تو ان کے گھروں میں بھی ہوا کرتی ہیں اب یہ مہا بھارت بتاؤ کوئی گریب گھروں کی لڑائی تو تھی نہیں یہ مہاپورشوں کے گھروں کی لڑائی تھی مہا بھارت دو بھائی بھائی لڑوے ہیں وہ بھی تو ایک جھگڑا ہی تھا نا کوراو اور پانڈاو یہ مہاپورش گنے جاتے ہیں ان کے گھروں میں بھی جھگڑا ہوا کرتا تھا رامائین میں سنگھ حسن کو لے کر کے جھگڑا ہو گیا رام کے گھر میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں دریو دھن کے گھر میں جھگڑے ہوا کرتے ہیں یودشتر کے گھر میں جھگڑے ہوا کرتے ہیں جھگڑا کہاں نہیں ہوتا میرے بھائے بھرت باہو والی کا یہ جگڑا نہیں تو کیا تھا یہ بھی تو ایک جگڑا تھا یہ موکش گامی لوگ یہ سمیت دشتی لوگ یہاں ان کے گھروں میں بھی جگڑے ہوتے تھے اور بڑے آدمیوں کے گھروں میں بھی جگڑے ہوتے ہیں جگڑے تو ان کے بھی گھر میں ہوا کرتے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے جس کے گھر میں بارمتی کے گھروں کے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہے یہاں جگڑے ہیں یا نہیں ہیں سوشیار مت بنو کہ ہمارے یہاں جگڑے نہیں ہیں گھر گھر کی کہانی ہے اس لیے تو محلہ دیکھتی ہیں کہانی گھر گھر بیچار کریں ساس بھی کب ہوئی نہیں نہیں وہ بہت تھی بیچاری پہلے بھی بہت تھی اور آج بھی بہت ہے اس ساس بننے کا موقع کہاں ملا ہے اس کو یہ حالات ہیں ہمارے گھروں میں لڑائی ہیں جگڑے ہیں بیواد ہیں مہا پرسوں کے گھروں میں بھی جگڑے ہوتے تھے آپ کے گھر میں بھی جگڑے ہوں گے لیکن ایک بات میری آپ سے نبیدن ہے بڑی بنمرتہ کے ساتھ کہ جگڑے تو سب گھر میں ہوتے ہیں تو تو میں میں ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ہنکار کو چوٹ پہنچ جاتی ہے لیکن میں آپ سے ایک نبیدن کروں گا لڑ لینا جگڑ لینا جتنا لڑنا ہوں لڑو جتنا جگڑنا ہے جگڑ لو لیکن بارہ متی بالو بول چال بند مت کریے لڑائی ہو جائے کچھ کہ دیا ڈانٹ دیا پھٹکار دیا کچھ بول دیا بول چال بند یدی آپ کر دیں گے تو سلح کے سارے راستے بند ہو جائیں گے ہمیسہ کو لڑ لی جیے جھگڑ لی جیے لیکن سام ہونے سے پہلے بول چال جرور کر لی جیے تمہارا کروڑ تمہارے لیے دکھدائی نہیں بن سکتا ہے تمہارا جھگڑا تمہارے لیے دکھدائی نہیں بن سکتا ہے بچپن میں بھی تو لڑتے تھے بچپن میں بچپن میں بچپن کے چکے